کیا آپ نے کبھی ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے؟ یہ سوچا ہے کہ کیا پتہ کسی دن ان ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے ایک سپیس شپ نکل گیا آئے گی جس میں ایلین سوار ہو ہر انسان نے کبھی نہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار تو یہ سوچا ہوگا کہ انسانوں کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں نہ کوئی نہ بھی مقنوب ضرور ہوں گی جو ہمارے ہی طرح زندہ ہوگی سوچ رہی ہوگی کھا پی رہے ہوں گے اور ان کی بھی فیملیز ہوگی اور شاید کبھی ہم انہیں یا کبھی وہ ہمیں ویزٹ کریں گے لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا پھر بھی دنیا میں ہی کچھ لوگوں کا بلیو ہے کہ ایلینز ایکزسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے مارکس جب جب انہوں نے اس دنیا کو ویزٹ کیا اپنی کچھ نشانیاں یہاں پہ چھوڑی کبھی انشنٹ سیولیزیشنز کی ملی ہوئی ایڈواز ٹیکنالوجیز کی شکل میں اور کبھی کچھ ایسے ایکیپمنٹس ایسے ٹولز جو اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ ایڈواز تھے ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس دنیا میں یا تو کوئی ایسی سیولیزیشن رہی ہے جو بہت ایڈواز تھی یا ان سب کو ان لوگوں کو جو اس وقت یہاں رہ رہے تھے ایلینز نے یہ سب بنانا سکھایا ہوگا یہ تو رہی بار ان چیزوں کی جو دنیا کے ہی میٹریلز کو یوز کر کے ایڈواز طریقے سے کچھ چیزیں بنائی گئیں اور آج ہم ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ شاید اس وقت کے انسان گیا تو بہت ایڈواز ہوں گے یا یہ ایلینز نے ان کو بناتے دی ہوں گے لیکن ان میٹریلز کا کیا جو اس دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے جو اس دنیا کے ہے ہی نہیں جی ہاں اس دنیا میں کچھ ایسے میٹریلز بھی ہیں جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے یا تو وہ کسی ایسٹرائٹ کے ذریعے یا پولچے یا ایلینز نے کسی نہ کسی دور میں انہیں یہاں پہنچ جایا اور ایسے ہی پانچ میٹریلز کی پانچ ایلیمنٹس کی ہم بات کریں گے جنہیں کہا جاتا ہے ایلین ایلیمنٹس پر ان پانچ ایلیمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے بتا دو ایلینز کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی مقلوب جو آسمان سے اترے گی ایلین کا لفظی مطلب ہے اچنبی یا انچان کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں پتا نہ ہو تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو ان پانچ ایلین ایلیمنٹس کے بارے ہوئے لیکن اس سے پہلے چیک کریں آپ نے اس طرح کا ریڈ پٹن دبا کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے بینل آئیکن پر کلک کرتی ہے اور اول نوٹیفکیشنز اون کا نہ پوہلا آدمی ہے کیونکہ اول نوٹیفکیشنز اون کریں گے تو نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آئے گا تو ہماری اس پانچ ایلین ایلیمنٹس کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے قوازائے کرسٹلز اسے ایلین کرسٹل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ایٹمز کا جو پیٹرن ہے وہ کرسٹالوگرافی کے مطابق ایمپوسیبل ہے دنیا میں زیادہ تر کرسٹلز اور میٹلز اور ان کے ایٹمز ایک سیمیٹریکل آرڈرڈ مینر میں ریپیٹ ہو رہے ہوتی ہے لیکن قوازائے کرسٹلز کے معاملے میں یہ سیمیٹری روٹیشنل ہے جو کہ ایک ایمپوسیبل ایٹومک سٹرکچر بنا رہی ہے دنیا میں پہلا قوازائے کرسٹل ایک میٹیوریڈ سے مل جو 1979 میں رشیہ سے ٹکر آیا اور اس کے بعد سے آج تک صرف کچھ مٹھی بھر ہی اس کے سیمپلز مل پائے ہیں اس کرسٹل کو ایلین کا بنایا ہوا کرسٹل کہا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائٹیس نے جب اس پہ ریسرچ کی تو انہوں نے یہ پایا کہ اس کے ایٹومز اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کے کسی بھی سیارے پر تیار نہیں ہو سکتا یعنی کہ ہمارے سولر سسٹم میں جتنے بھی پیلٹس ہیں وہ جتنے بھی میٹلز اور کرسٹل تیار کرتے ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا سٹرکچر اتنا کامپلیکس اتنا پریسائز ہے کہ اس سولر سسٹم میں کوئی بھی ایسا میٹریل نہیں ملیتا بلکہ اس کا سٹرکچر تو اتنا پریسائز ہے کہ سائٹیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ نیچر نے بنایا ہی نہیں ہے اس کو کسی بہت ہی ایڈوانز ایلین سیویلائزیشن نے اپنے کسی یوز کے لیے بنایا تھا کیونکہ جو ایٹومک سٹرکچر اس میں موجود ہے اس کی پریسیشن نیچر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتی اسی لیے مانا چڑھتا ہے کہ یہ گریسٹل ایلینز کا بنایا ہوا ہے نمبر ٹو پہ ہے ہمارے پاس ٹیکنیشیم یہ ایک سلور کرر کا میٹل ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو ہے اور دنیا میں یعنی کہ ایرث پہ نیچرلی نہیں بایا جاتا ٹیکنیشیم کے کوئی سٹیبل آئیسوٹاپس نہیں ہوتے اور اس کے سب سے لانگیس ٹائم تک زندہ رہنے والے آئیسوٹاپس کی ہاف ایج فور ملین یئرز تک ہوتی ہے یعنی کہ زمین کی ہسٹری میں اتنی چھوٹی ایج کے ساتھ اس کا یا ہونا ناممکن ہے پھر بھی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کچھ ستاروں میں ٹیکنیشیم کے نشانات ملے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آسمان سے گرتے ہوئے میٹرائیڈز میں موجود ہو سکتا ہے اور کچھ سائنٹس کا خیال ہے کہ ٹیکنیشیم کو بننے کے لیے سٹارز میں نیوکلین فیوجن کی ضرورت ہوتی ہے سائنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ٹیکنیشیم میٹرائیڈز کے ذریعے زمین تک پہنچا لیکن اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا میٹریل ہے جو کہ میٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کے بعد ہونے والے تھماکے اور اس ہیٹ کو پرداشت نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے اس دنیا میں سروائیو کر گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ایلین سیویلیزیشن خود اس دنیا میں لائی ہماری لسٹ میں نمبر تین پر ایک ایسی گیس آ جاتی ہے جس کا نام ہے زیلون یہ ایک ایسی گیس ہے جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی یعنی کہ اس کی جتنی مقدار میٹرائیڈز کے ذریعے اس دنیا میں پہنچی اتنی ہی ہونی چاہیے لیکن ایران کن طور پر 1949 سے لے کر آج تک اس گیس کی مقدار اس دنیا میں پڑھ رہی ہے جبکہ یہ گیس تو اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی ناسا نے ایک سپیس مشن لانچ کیا جیسے سپیس میں جا کر یہ دیکھا کہ سورج کے ایٹموسفیر میں بھی زینون اور ہیلیم جیسی نوبل گیسز کا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک سائٹس کا یہ بلیو ہے کہ اس گیس کو ایلینز جان پوچھ کر ہمارے ایٹموسفیر میں چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہوتا رہے اور اب اگر ہمیں کسی اور جگہ بھی اس زینون گیس کی موجودگی ملی اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اور سپیسی کوئی نہ کوئی ایلین سیویلیزیشن دنیا میں موجود ہے جو اسے یہاں تک پہنچا رہی ہے نوبر فور نینو ڈائمنڈز زمین پر موجود کسی بھی ڈائمنڈ مائن سے کہی دور سی بیڈ اور میٹرویڈز کے سیمپلز میں یہ نینو ڈائمنڈز ملے ہیں اور ان نینو ڈائمنڈز کا سائز صرف دو سے تین نینو میٹر تک ہے ویلے ہیرے سے تین لاکھ گناہ چھوٹے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات دنیا میں موجود تیمپریچر اور پریشر کنڈیشنز میں یہ نینو ڈائمنڈز کبھی نہیں بن سکتے صرف سپر نووا ایکسپلوئین اور ہائپر ویلوسٹی بیکٹس اسی طرح کے پروسیس ان نینو ڈائمنڈز کو بنا سکتے اور اس میٹریل کے بارے میں بھی سائیٹس کا یہی کہنا ہے کہ ان نینو ڈائمنڈز کو ضرور کسی ایڈواز ایلین ریس نے دنیا کو انٹروڈیوز کروایا ہماری لسمنٹ نمبر فائب پر اور لاس پر ہے کورنین یہ ریئر ایلیمنٹ دنیا میں میٹرائٹس اور گیس پاکٹس میں پایا گیا ہے کورنین ایک نایاب مولیکول ہے جس میں تیرہ کاربن ایٹمز پائے جاتے ہیں تھرٹین بانڈیٹ کاربن ایٹمز ارینجڈ انڈر رنگ اور ایسٹرونومرز حیران تو تب ہو گئے جب انہوں نے ایک ٹیلیسکوپ ایلما ٹیلیسکوپ ارے جو کہ چلی میں ہے اس کے ذریعے ایک سٹار کے انگید کورنین کو پایا سٹار کا نام ہے IRC-10216 اس سٹار کے انگید موجود کورنین اور اس دنیا میں آسمان سے گرے ہوئے میٹرائٹس اور زمین میں موجود گیس پاکٹس میں پائے جانے والا کورنین سیم ہی ہے لیکن کورنین ہماری دنیا میں نیچرلی بننا ایمپوسیبل ہے اور یہی بحث ایسٹرانومرز کو اس طرف لے گئی کہ کورنین کو اس دنیا میں ضرور ایلینز ہی لائے ہوں گے بلکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کورنین ریچ ایسٹروائٹس کے ذریعے ایلینز اپنے سپیس کرافٹ میں ری فیولنگ کرتے تھے اور اسی دوران گلتی سے وہ اس کو یہاں بھول گئے اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایلینز کورنین جیسے میٹریل کو اس دنیا میں انٹینشنی شوڑ کر گئے تاکہ ہیومنز بات میں اس کو ڈسکاور کر سکیں لیکن ان میں سے کچھ بھی ریزن ہو یہ تو پکا ہے کہ کورنین اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی وقت میں ایلینز نے اس دنیا کو وزٹ کیا ہوگا لیکن کچھ بھی ہو یہ پانچ ایلیمنٹس کوزائی کرسٹلز ٹیکنیشیم سینون نینو ڈائیمنٹس اور کورنین ان کے عجیب و گریب ایٹومک سٹرکچرز اور ان کا نیچرلی اس دنیا میں نہ بننا اور نہ پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایلینز نے اس دنیا کو وزٹ کیا ہو اور آج بھی وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ دنیا میں زینون گیس کی کونٹیٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر آتے دن کے ساتھ اس طرح کے نئے ایلیمنٹس گیسز اور میٹریلز ڈسکوور ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کبھی نہ کبھی ایلینز نے اس دنیا کو وزٹ کیا یا وہ آج بھی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈسکوور کریں ان کو جانیں اور یہ سیکھیں کہ ان سے کیا بنایا جا سکتا ہے جو وہ بلا رہے ہیں اور شاید کسی دن جب ہم ان ایلیمنٹس ان میٹلز ان گیسز کو سمجھ لیں اور ان کا یوز چال لیں اور انہیں بنانا شروع کر دیں تو وہی ایلینز اس دنیا میں آئیں اور ہم سے یہ بنوانا شروع کر دیں کون جانتا ہے کہ اس میں سے کیا سچ ہے کیا پتا یہ سب گیسز اور ایلیمنٹس صرف میٹیوریٹس کے ذریعے یہاں پہنچی ہو اور کیا پتا سچ میں کوئی ایلینز انہیں یہاں چھوڑ گئے ہو نو ون نوز ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پہل لائکون پہ کلک کریں اور آن نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ابھی ملیں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تینکیو فور ووچی